دوستو آپ سبھی نے ہنمان چالیسہ تو سنی ہوگی اور ساتھی اس میں یہاں لائن بھی ضرور سنی ہوگی اسٹ سدھی نو ندھی کے دادہ اسبر دنی جان کی مادہ لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی خیال کیا ہے کیا اسٹ سدھی کیا ہے اس کو پرابط کر لینے سے کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے پرابط کیا جا سکتا ہے نمشکار دوستو میں ہوں ویویک آنند ویمل اور ویملوانی پر بھروشہ کرنے کے لیے شکریہ دوستو آج میں آپ کو انہی اسٹ سدھیوں کے رہش کے وسائے میں بتاؤں گا دوستو یہ سدھیاں آٹھ پرکار کی ہوتی ہیں کچھ ویدوان کہتے ہیں کہ اسے کیول اسٹانگ یوگک مارک سے یا دھیان کے جریعے ہی پایا جا سکتا ہے لیکن میں ایسا نہیں مانتا ہم سبھی پرم پتہ پرمیشور کے انس ہیں اور ہم سب میں کہیں نہ کہیں وہ سارے گن موجود ہیں جو عشور کے گن ہیں اگر ہم کسی بھی طریقے سے اپنے اس واسطوک سوروک تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ سدھیاں خود بخود ہم تک پہنچ جائیں گی ہم سب بھی کہیں نہ کہیں ہنمان جی کی طرح ہی ہیں جن کے پاس ساری سکتی اور سدھیاں تو تھی لیکن وہ سب کچھ بھول گئے تھے اور خود کو ایک تچھ وانر سمجھنے لگے تھے لیکن جامون جی نے جب ہنمان جی کو ان کے بلشالی سوروپ کے وشے میں یاد دلایا تو وہ اپنی شکتی کو پہچان گئے ایسے ہی ہمیں بھی خود کے واسطوک شوروپ کو پہچاننے کی آوش رکھتا ہے پھر چاہے وہ اسٹانگ یوگک مارک سے ہو بھکتی مارک، گیان مارک یا کرم کے آدھار پر ہو اگر کوئی بھی مارک کا ہم لگن سے ابھیاس کرتے ہیں تو ہم ہر پرکار کی صدی اور گیان سے یکت ہو سکتے ہیں دوستوں سنسکرط میں ایک سلوک ہے ارثات ارثات ارثال مہیمہ لگیمہ گریمہ تذ пох پرکار کیا اشتو اور وشتو یہ صدیاں اسٹ صدی کہلاتی ہیں دوستوں اب ہم جانتے ہیں پہلی صدی یعنی انیما کے بارے میں یہ اسٹھ سدھیوں میں سب سے پہلی سدھی ہے جس کا ارث اپنے دے کو ایک انو کے سمان شکشم کرنے کی سکتی سے ہے جس پرکار ہم اپنے نگن آگوں سے ایک انو کو نہیں دیکھ سکتے اسی پرکار انیما سدھی پرابت کرنے کے بشچات دوسرا کوئی ویکتی سدھی پرابت کرنے والے کو کبھی نہیں دیکھ سکتا ایسا سادک جب چاہے ایک انو کے برابر سکشم شریر دھارن کرنے میں سکشم ہوتا ہے دوسری سدھی ہے مہیما دوستوں یہ انیما کے وپریت پرکار کی سدھی ہے جس میں سادک جب چاہے اپنے سریر کو اسمیت روپ سے بڑا کرنے میں سکشم ہوتا ہے وہ اپنے شریر کو کسی بھی سیما تک فیلا سکتا ہے اور وشال بنا سکتا ہے دیسری سدھی ہے گریما دوسروں اس سدھی کو پرابت کرنے کے پسچات سادک اپنے سریر کے بھار کو اسمیت طریقے سے بڑھا سکتا ہے سادک کا آکار تو سیمیت ہی رہتا ہے پرندوس کے سریر کا بھار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسے کوئی شکتی ہلا نہیں سکتی مانو وہ کوئی چٹان سا جم گیا ہو چوتھی سدھی ہے لگھیما اس سدھی کے پراباو سے سادک کا سریر اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ وہ پون سے بھی تیج گتی سے اڑ سکتا ہے اس کے سریر کا بھار نہ کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ کہیں بھی وائیو مارک سے بھرمن کر سکتا ہے پانچویں سدھی ہے پرابتی اس سدھی کو پرابت کر لینے کے پسچات سادک بینا کسی روک ٹوک کے کسی بھی ستھان پر کہیں بھی جا سکتا ہے اپنی اچھا نوسار انی مانوشیوں کے سنمک ادرش ہو کر سادک جہاں جانا چاہے وہیں جا سکتا ہے تدھا اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا یعنی سادک کے بیتر پل بھر میں پرکٹ ہونے اور ادرش ہونے کی شکتی آ جاتی ہے سادھی اس سدھی کو پرابت کر لینے کے پسچات وہ جو چاہے پرابت کر سکتا ہے چھٹی سدھی ہے پراککامی اس سدھی کو پا کر سادک کسی کے من کی بات کو بہت سرلتا سے سمجھ سکتا ہے پھر چاہے سامنے والا ویکتی اپنے من کی بات کہے یا نہ کہے اسے سب سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے اسے ہم آج کی بھاسا میں مائنڈ ریڈنگ بھی بول سکتے ہیں ساتھویں سدھی ہے عشتو یا بھگوان کی اپادی ہے یا سدھی پراپت کرنے کے پسچات سادک سویم عشور سوروپ ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنے بھیتر کے برم تتو کو شمجھ لیتا ہے اسی کو ہم آتن گیان کی عوستہ بھی کہہ سکتے ہیں آٹھویں شدی ہے وشتو وشتو پراپت کرنے کے پسچات سادک کسی بھی ویکتی کو اپنا داز بنا کر رکھ سکتا ہے وہ جسے چاہے اپنے وش میں کر سکتا ہے یا کسی کی بھی پراجے کا کارن بن سکتا ہے دوستو ان سدھیوں کو پراپت کرنا اتنا آشان تو نہیں لیکن مسکل بھی نہیں ہے یہ ودیائیں آج بھی ہمالے آدھی میں واش کرنے والے اچھکوٹی کے سادو سنتوں کے پاس ودمان ہے ہم چاہے تو سانسارک جیون میں رہتے ہوئے بھی تھوڑا بہت ان سدھیوں پر اپنا ادھکار کر سکتے ہیں لیکن جرورت ہے کہ ہم اس کا اپنے سوارت کے لیے دروپیوگ نہ کریں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب آوشہ کریں بہت بہت شکریہ دھنیواد